آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمر اردو اندیو آج ہے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو تیس دوہزار تیس چوبیس کا ٹی اے میں انوارمنٹل سائنس یعنی ماہولیاتی سائنس پی ڈی ایس بھی اویلیبل ہے نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اسائیمنٹ ٹی اے میں ہون لائن اوپ لائن کلاسیز ہے ساری چیز ہے پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک کا ایک رہا ہے ماہولیات میں حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی دونوں اجزاء ہوتے ہیں واضح کریں جواب ہے اس کا ماہولیات ماہول ایک پیچیدہ نظام ہے جو حیاتیات اور بائیوٹک دونوں اجزاء پر مشتمل ہے حیاتیاتی اجزاء سے مراج جاندار ہیں مشمول پودے جانور اور مایکرو اورکنیزم جو ایک دوسرے اور ان کے گردو نوہ کے ساتھ عامل ہیں دوسری طرف ایبائیوٹک اجزاء ہے مٹی درجہ حرارت اور روشنی سورج کی روشنی جیسے غیر جانبدار جاندار عوامل ہے جو ماہولیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں دوسرے حوالے اب آپ نوہ انسانی کے استعمال کی گئی نیو ٹیکنک کی وضاحت کر سکتے ہیں نیو ٹیکنالوجی میں منفرد خصوصیات اور اپلیکیشنز بنانے کے نانسکل ایک میٹرک کا حضر حصہ پر مواد ہے اس میں بنی نو انسان کے ذریعے واسی مکان ہیں جو طلب الیکٹرونکس توانائے اور بہت کچھ میں بشرت فتح کے پیش کرتی ہیں اپنے چھوٹے پیمانے پر مواد اور آلات کو ڈیزائن کرنے سے نیو ٹیکنالوجی میں زیادہ موثر اور درست حل سنتوں میں انقلاب لانے اور دنیا بھر کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا باعث بن سکتے ہیں تیسرے کا بھی یہ ہے ہم کچھرے کو کم کرنے کے حدف کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بتائیں کچھرے کو کم کرنے کم سے کم کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہے اس میں پاہدار طریقوں کے ذریعے کھیت کو کم کرنا ری سائیکلنگ کا فروغ دینا اور مواد کو دوبارہ استعمال کرنا ذمہ دار فیصلے کو ٹھکانے فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے حسن لفظائی کرنا ویسٹ منیجمنٹ کے محسن نظام کو نافذ کرنا شامل ہے فضلہ میں کمی کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور موازلات شعور کو ثقافت دینے میں بہت ضرورت ہے حکومتوں کی سنات اور افراد کے درمیان تعاون مضبط تقدیل جانے اور زیادہ پائدار مستقل بنانے کے لئے ضروری ہے ماحولیاتی اخلاق کے ایک ایسا خیال ہے جو ہر شیری کے ذہن میں بیدار ہونا چاہیے اور کن طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تعلیم کے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے ابتدائی عمر میں ہی ماحولیاتی اخلاق کو اسکول کے نساب میں شامل کرنا فطرت کی طریقہ ذمہ داری اور ہمدردی کا احساس پیدا کرتا ہے دوسرا یہ کہ مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے شعوری بیداری ضرور ہے عوامی خجمات کے اعلانات دستاویزی فلمیں اور سوشل میڈیا مہمات اور ماحولیاتی نظام کو جاگر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر رہنمائی کرنا طاقتور ہے حکومتی کاروباری اداروں اور بہاثر افراد کو ماحول دوست پولیسیاں اور طرز عمل بنانا اپنانا چاہیے ماحولیاتی اخلاقیات سے وابستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ دوسروں کو اس کی پیروی کرنے کی ترقیب دے سکتے ہیں پانچوہ سوال ہے کہ ہم زیر زمین پانی کی ہندوستان میں پانی کی فرامی کا مناسب ذریعہ کیوں مانتے ہیں اس کے خصوصیات کا بھی ذکر کریں تو اس میں یہ ہے کہ زمینی پانی کی کئی وجوہات کی بنا پر ہندوستان میں پانی کی فرامی کا ایک مناسب ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں متونی موسمی حالات اور سطح کی آبو آپ کے ذریعے غیر مساوی تقسیمہ ملاک ہے زمینی پانی کی فرامی کے قابل وروسہ اور پکن رفیات حاصل فرام ہے زمینی پانی کا ایک مفاہدہ کی وہ خوشک سالی اور خوشک سالی کے دوران بزر کے طور پر کام کر سکتا ہے اگرچہ اس کی مدت کے دوران سطح پانی کے ذریعے ختم ہو سکتے لیکن زمین کے پانی کے ذخائے کو ابھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ذرائع کیتی اور گریلو ضروریات کے پانی کو مستقل فرام ہی کرتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ ساری باتیں لکھ دیں گے کہ مزید یہ پورا یہاں تک اور یہاں پہ یہ والا پیرا گراف اور یہاں پہ اسی طرح یہ پیرا گراف اور اس کو پورا جب آپ کریں گے تو اسی طرح شروع کریں گے یہاں پہ جگہ چھوڑنی ہے ہر پیرا گراف کے شروع میں اس کے بعد چھٹا اور آخری سوال ہے کہ ماہولیاتی تحفظ سے مطالق اہم قانونی شقوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں مختلف بندوبست کا مشاہدہ کروں اور ایک مختصر رپورٹ تیار کریں بندوبست اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں ایسا کے لیے یہ تجویز پیگئی پروڈجکٹ کا عنوانے ماہولیاتی تحفظ کے لیے قانون سازی کے قانون یہ تعریف ہے تعریف کے اندر یہ ساری باتیں آپ جو ہے بہت اچھے سے لکھ دیں گے جیسے ایسے ہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیکسٹ پیچ پا جائیں گے طریقہ کار یعنی اس کو کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے ڈیٹا اکھٹا کرنا ہے ڈیٹا اکھٹا کرنے کا طریقہ پورا لکھ دیں گے اس کے بعد ریپورٹ کی سافت ریپورٹ کی سافت دیکھ دیں گے منصوبے کے اغراض و مقاصد کیوں بنایا گا منصوبے قانون سازی کے نفاظ کے لیے اور آپ کا جو ہے دفعات اور مقاصد کے لیے ٹھیک ہے یہ پورا اسی طرح سے آپ کو کرنا امید ہے کہ آپ کو یہ پروڈجکٹ سمجھ ماہ ہوگا اسائیمنٹ اور جو ہے امید ہے کہ بالکل اچھے سے سمجھ ماہ گیا ہوگا تو آپ اسے اچھے سے دیکھیں اور بنائیں